ہیلو ہانچی ساشکال آداب نمستی تو میں نے آج ویڈیو بنانے کا سوچا کہ چلو آپ کو دکھاؤں یہ سائیکس پلانٹ ہے اس کو ہمارے یہاں کنگی پاام بھی بول دیتے ہیں اور کوم پاام بھی بول دیتے ہیں اس کے نیچے نا یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بلب ڈائپ نکل آتے ہیں جب یہ پلانٹ وہ ہو جاتا ہے نا تین چار سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ نکل دے لگ جاتے ہیں تو اس کو توڑ کے تو اس کو نئی جگہ بھی لگا دو جیسے یہ بڑا تھا راتے کا لگا ہوا تھا یہاں سے میں نے اس کو توڑ کے یہاں سے اس کو کٹنا نہیں ہوتا ہے اس کو جھوڑ سے اکھاڑ نہیں ہوتا ہے اور اس کو یہاں سے نکال کے میں نے دوسری جگہ لگا دیا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی تھوڑے ٹائم تک ابھی میں ایک در لگا دوتا ہوں جیسے یہاں پہ بھی دیکھو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بلبز اور بھی لگے ہوئے تھے اور پھر میں نے اس کو جو توڑے تھے میں نے وہاں سے ان کو ایک دوسرے گملے میں شفٹ کر دیا میرے پاس ایسا تھا کہ گملے نائل لے کے اس کو سیٹ کرنے میں مٹی لانے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ ایک بار دیکھ لوں کہ اس میں ڈیویلپ ہو رہے ہیں یہ لیکن اچھے چل گئے یہ جو بڑے والا ہے یہ پہلے اتنا سا چھوٹا سا ہوتا تھا اور جیسے مان لو اس کو ایسے اکھاڑا تھا چھوٹ چھوٹے ان کو پھر میں نے ایک دوسرے گملے میں لگا دیا جیسے اس کے بیچ لگا ہوا ہے یہ بھی اچھا چلنے لگ گیا اور اس کے بعد ایک میں نے یہاں پہ لگا دیا وہ بھی اچھا چل رہا ہے اس کے بیچ تو پہلے چھوٹے چھوٹے تھے یہ بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں دیرے دیرے اچھا چلنے لگ گیا لیکن میں اس کو جب اس کی روٹس بن جائیں گی تو اس کو نکال کر تو اچھے سے گملے میں لگا دوں گا جیسے جو پیچھے بڑا ہے وہ وہ میں دکھاؤں گا یہ بھی لمبا ہو گیا اس کا تو دوسرا جو ہے اس کے بیچ پہلے کچھ نہیں نکلا ہوا تھا جب میں لگایا تھا میں دیکھ رہا تھا شاید نہیں چلے گا لیکن وہ بھی چل پیا تو اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہو کہ پتے اس کے صحیح ہو رہے ہیں ٹھیک ان کی یہ چھوٹے چھوٹے تھے یہ بھی چل پیں گی تو دیکھو کیا بنتا ہے میرے حساب سے چلی پڑیں گے بھی اور سارے خوش رہو تندرستر رہو اور انجوئے کرو لائف کو اور میرا چینل سبسکرائب کر دو مجھے موٹیویشن ملے گی